بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں لیاقت انساری تحریک انصاف کے مرکزی رہنماس سردالتی و خوصہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں خوصہ صاحب سنائے اب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بازابتہ باتچیت کا آغاز ہو گیا ہے دیکھیں بازابتہ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تو براہ راست کی بجائے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو بلواسطہ معاملات کی شروعات ہوئی ہیں اور اچھی باتیں ہونا چاہیے بلواسطہ بھی ہونا چاہیے میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ بغیر گفت و شنید کے بغیر افعام و تفہیم کے یہ معاملات جو ہے وہ سیاسی جو قیادتیں ہیں ان کے بینا جو ہے پھر تیسری قوت آتی ہے تو پھر وہ ظاہر کے کباہتیں ہوتی ہیں حکومت نے تو رانہ سناؤلہ کو نامزد کیا ہے تو حفظ آئین پاکستان کی طرف سے محمود خان اچھک سہی ہیں سنیں پی ٹی آئی سے بھی کسی شخصیت سے رانہ سناؤلہ کی ملاقات ہو چکی ہے تو ہم بڑے شرارتی ہو بھئی اگر ہوئی بھی ہے تو وہ جب تک یہ بیک ڈور چینلز میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں دیکھیں میں گورنر رہا ہوں وہ میرے کابینہ جو پنجاب کی تھی اس کے وزیر قانون رہے ہیں موجودہ وزیر آزم اس وقت وزیر آلہ تھے تو میرے تعلقات تو یعنی آپ سے ہی ملاقات ہوئی ہے باہر گیف دیکھیں کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے اور کیا رانہ سناؤلہ صاحب کا کیا نکتہ نظر ہے دیکھیں جو باقی رسیہ صدان بھی میں سمجھتا ہوں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک بند گلی میں جو پھنسا ہوا مسالہ ہے اس کو گفت شنید سے اس کو جو ہے سیاسی طریقے سے اس کا حل ہونا چاہیے اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی دعا رہا ہو سکتی ہیں البتہ تھوڑا سا یہ تھا کہ دیکھیں ایک سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں دونوں جانب سے سٹیٹڈ پوزیشنز میکسمل ہوتی ہیں ہمیشہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم چور ڈاکپوں سے بات نہیں کریں گے تو وہ بھی کوئی ہمارے لیے اچھی باتیں نہیں کرتے تو ایک یقتم آپ اس کو بریک تھرو اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے سو اس لیے آپ جب بیک ڈور چینلز استعمال کرتے ہو تو پھر ایک ملٹنگ کی آف آئیس ہوتی ہے ایک جو ہے خدخال اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کی پیش نظر پھر آکے آشکارہ ہوتا ہے تو جو گوھر علی خان نے کہا کہ کوئی افیشل ہمیں جو ہے ابھی تک انویر اپیٹیشن نہیں ملا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ افیشل ہم نے مسلم لیگ نون نے ایز ای پولیٹیکل پارٹی کوئی ایسی ٹیم نہیں تشکیل دی ہے کہ جو ہم سے گفتو شنید کرے اور ہم سے تقاضہ کرے کہ ہم اپنی ٹیم جو ہے بنا کر ان کے ساتھ بات چیت کریں یہ اس کی بات ٹھیک ہے محمود خان آچک صاحب کے ساتھ یا دیگر کوئی اکابرین جو ہے پارٹی کے جو ہمارے سرکردہ ہیں ان کے ساتھ اگر بیک ڈور چینلز پہ بات چیت ہو کر اس کا خدخال نکلتا ہے تو وہ ایک خوشائند بات ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آگے کو بڑھے گا اس کو جتنا تیزی سے اس عمل کو کیا جائے کیونکہ ملک ابھی جو ہے نہیں چل رہا ہے اور عوام کی جو تکالیف ہیں اس کا اضالہ کرنا بہت ضروری کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی اور خود سیاسی جماعت طریقہ انصاف پر جو ہے مشکلات اب اس میں شدت آ رہی ہے ایک تو ملٹری ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے اس کو کسٹڈی میں لینے کی بانی پی ٹی کو کیا ہے یہ سوٹ کیا ہے دیکھیں جب سے پی ٹی آئی کو اقتدار سے نکالا گیا ہے وہ نو مہی سے پہلے ہو یا نو مہی کے بعد ہو مجھے بتاؤ انصاری صاحب کب مشکلوں میں کم 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 ہی آئی ہے یہ چادر اور چار دیواری ہمارے جو ہے قیادتوں کو پابہ سلاسل کرنا ایک ایک سال سے زیادہ عورتوں کو جیل میں رکھنا ابھی تک ہماری جو بزرگ سیاستدان ہے ڈاکٹر یاسمین بیمار ہے بیچاری چلنے سے محضور ہے اس کو کتنی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے کینسر وغیرہ یہ اور وہ بھی ابھی تک اندر ہے تو یہ تو شرمناک حد تک جو ہے فصائیت کا جو بانی پی ٹی آئی کا وہ ملٹری کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے نہیں نہیں ملٹری کسٹڈی تو ایسے ہی یہ بھی چونکہ دیکھیں حکومت خوف سے چلائی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ ان کو تائید اور عوام کی تو ہے نہیں فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں صرف سترہ سترہ سیٹیں انہوں نے اے میں نے اس کی جیت کر تو یہ تین سو بیالیس کے عوان پر حکمرانی کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو مسلط کی ہوئی حکومت ہے اس کا منڈٹ تو ہے نہیں عوامی پذیرائی تو ہے نہیں تو یہ اس طرح کے خوف پھیلانے والی جو ہے نا وہ ایسے بیانات ایسے علانات ایسے کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے وہ بھائی کدھر گیا پی ٹی آئی کا بین جو ہے وہ تو بڑا آپ نے تو بڑکیں ماری تھی اور سارا ٹی وی بڑا پڑا تھا اور آپ لوگوں نے بھی ہم سے سوالات کرنے شروع کر دیئے تھے کدھر گیا وہ بھی خوف پھیلانے کی علامت تھی اسی طرح آپ کہ جی ہم آئینی ترمیم کر دیں گے او بھائی جوائنٹ سیشن بلالی ہے ایک تو جوائنٹ سیشن میں آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی ہے دوسرا آئینی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ یہ ہے اور آج تو ما شاء اللہ بچا بچا آگئی رکھتا ہے دو تہائی دونوں اہوانوں کی الگ الگ دو تہائی اس کی یعنی اکثریت نہیں بلکہ ٹوٹل سٹرنگٹ دو تہائی ایک سے یہ چاہیے ہاں دو تہائی اف ڈی ٹوٹل سٹرنگٹ ٹوٹل سٹرنگٹ اگر یہ نہیں کہ یہ سیٹیں کم ہیں یا مقصود نشستیں چونکہ پوری نہیں ہوئی ہیں تو لہٰذا ہاؤس پورا نہیں تو اتنی گنو نا 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 مقصود نشستیں ہیں یا نہیں ہیں وہ تین سو بیالیس پر ہی آپ گنیں گے اسی طرح سینٹ میں ایک سو چار پر ہی دو تہائی گنیں گے اس کی کم ہے نہیں آئے ابھی تک جو ہے مقصود نشستوں والے وہ منحہ نہیں ہوگی آئینی ترمیم آئینی ترمیم مشکل ہے تو دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں پنجاب کی قیادت کے حوالے سے بتایا کہ خان صاحب نے کوئی آپ کو ذمہ داری دیا کہ آپ مونیٹرنگ کریں گے صورتحال کی حماد عذر کے حوالے سے تھا کہ آپ نے کچھ بتایا تھا کہ وہ ابھی باہر کیوں نہیں آگر کھے رہے نہیں دیکھیں حماد عذر بہت مخلص اور بہت قربانیاں دینے والے خان کے ساتھی ہیں محتمید ساتھی ہیں اس میں کوئی ایسی آرہ نہیں میں نے کبھی نہیں تھا کہا کہ حماد عذر کو ریپلیس کرنے والی بات ہے میں نے کہا کہ انہوں نے خان صاحب نے ایک رابطہ کمیٹی بنائی ہے بلکہ اس کو نوٹیفائی ہی حماد عذر نے کیا جس میں میں ہوں شیخ وقاس ہیں اور بٹر ہیں اور ہماری یہ ہے کہ ہم سارے پنجاب کو جو ہے ہم نے مانیٹر کرنا ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ پنجاب کی جو تنظیم میں ہیں وہ فعال ہو کر اپنا اپنا ہر ظلے میں ہماری جو ہے وہ جلسے ہونے چاہیں جلسے ہونے چاہیں اور ہم نے ادایات بھی بھی ہے آپ نے فعال شخصیات مانیٹر کرنا ہے کون فعال اکول نہیں پہلے جو تھا سینیٹر علی زفر بڑے فعال تھے حامد خان تو کبھی بھی فعال نہیں رہے لیکن کبھی منظریان پر آئے ہیں کچھ آدازتی کیسز کیا تک آپ ان کی بھی خاموشی نظر آ دیئے کیا ان کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں ان کی پرفارمس کو دیکھیں ہم پنجاب کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہیں دونوں سینیٹر ہیں لیکن باہر کے یہ باتیں پنجاب سے ہی سینیٹر ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ باتیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں کسی کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ فرانٹ فوٹ پہ آگے کرتا ہے کسی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے یہ دو شخصیات پیچھے کی گئی ہیں نہیں میں یہ نہیں کہوں گا لیکن باہر کے جو جو اسائنمنٹ خان صاحب دیتے ہیں اس کے حساب سے لوگ جو ہے اسے شیر افضل مروت کی کیا اسائنمنٹ کبھی جاتے ہیں مسئولہ ہوتی ہے معافی مانگتے ہیں پھر باہر آتے ہیں پھر بیانوازی اب انہوں نے کہہ دیا کہ جو بائیس ستمبر کا جلسہ ناکام ہوا تو سوری آٹس ستمبر والا جلسہ جو ہے ناکام ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گے مجھے آرگنائزنگ کے میٹی میں نہیں لے رہے دیکھیں یہ پارٹی کے اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ایسی اختلافی بات جو ہے باہر نہیں کرنی ہے پبلکلی نہیں کرنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ چونکہ اس میں نہیں تھے کور کمیٹی میں جب یہ بات خان صاحب کی بتائی گی ہے سب ہی کو تو میرے خیال میں ان کو بتا دی جائے گی یہ بات لیکن آٹس جو ستمبر کا ہے انشاءاللہ جلسہ ہوگا آپ دیکھیں گے کسی نے ابسٹرکشن کی یا این او سی کو کینسل کی تو اس لیے بھی نہیں ہوگی کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس تاریخ رکھ دی ہے تو انشور کہ یہ آٹ کیونکہ پہلے بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ بائی بائی اس کا آپ اکیس کو کینسل کر رہے ہیں این او سی وہ لوگ تو روانہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی ذرا دیکھئے کتنی تکالیف ہوتی ہیں ان کو آنے میں کتنی اور پھر کس نے نہیں دیکھا تھا اندھائی ہوگا کوئی جس نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سارے پاکستان کے کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا تھا تو یہ مزاق کرنے والی اور پھر یہ بڑھ کے مارتے ہیں ٹی بی پہ آپ کے شوز پہ آکے وزیر کہ جی ناکامی کے ڈر سے جو ہے منصوب کر دیا ارے بھائی تم کرنے تو تو ایک دفعہ جلسہ خان اندر ہے بھلے آپ دیکھو ذرا کس طرح آتا ہے سوابی میں لوگ یہ تو جو چانسلر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا گیا پی ٹی ایک طرح سے اکسفرڈ یونیورسٹی کا اس کے بعد بھی حکومت خاصی متحرک ہے یہ ایک اعزازی ہوا تھا یہ جب ہمیں انمیٹیشن آیا کیونکہ یہ نہیں خان صاحب نے اپلائی کیا تھا یہ ادھر سے انمیٹیشن آیا تھا اور ان کی ایک باقاعدہ آکسفورڈ کی ٹیم ہے جو دیکھتی ہے کہ آکسفورڈ سے پڑے ہوئے دنیا میں دنیا میں کون سے پرامیننٹ لوگ ہیں اور ان کو یہ بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں جیل سپر انٹرنٹ نے وہ مراسلہ دینے سے انکار کر دیا جس کو فل کر کے خان صاحب نے بھیجنا تھا وہ انکار کر دیا وہ ہم نے عدالت سے تقاضہ گیا انہوں نے کہا جی فورن منسٹری سے اس کی اپرووڑ ہو او بھائی اس کا خط آیا ہے ایک اس کے آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھیجا ہے اس میں فورن منسٹری کہاں سے آ گئی لیکن جناب انہوں نے دو تین دن تک ہم لڑتے رہے اور پھر آخیر کنٹیمٹ میں گئے اور پھر ہمیں وہ مراسلہ ملا اب دیکھیں ڈھائی لاکھ ان کا ووٹر ہے ڈھائی لاکھ جو آکسفورڈ کا علم نائی جو کہ ووٹ دیتا ہے ووٹ دیتا ہے اب یہ پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سیلیکٹ کیا کہ وہ اس الیکشن کے اہل ہیں اب یہ انہوں نے فارم بھی دیا آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں ہمارے ایڈوائزر اور وزراء بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جی یہ تو ڈسگریسٹ بندہ ہے اور یہ جو ہے کانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تو یہ چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا تمہارے موں میں خاک پڑے پاکستان کو عزت مل رہی ہے عمران خان دنیا کا سیلیبرٹی ہے اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی کانٹریبیوشن انہوں نے جو اس کے بائیو ڈاٹا میں لکھی ہے تو وہ عمران خان کی ہے عمران خان کا نائنٹی ٹو کا صرف ورلڈ کپ کی بات نہیں ہے عمران خان کے کینسر ہسپیٹل سوشل سروسز کی بات دیکھیں ایک نہیں دو نہیں تیسرا کیا ہے عمران خان کی ایجوکیشنل فیلڈ میں نمل اور الکادر یونیورسٹیز کو دیکھیں آپ بنائی ہے عمران خان نے کووڈ میں جس طریقے سے آکے اس نے کنٹرول کیا دنیا ساری اس کی محترف ہے عمران خان نے انٹرنیشنل فورا میں جس طرح سے اسلامی فوبیا کے خلاف بات کی اور انٹرنیشنل دن کو جو ہے کیا اس قانون کو کیا وہ اپنی جگہ پر ہے عمران خان کے لیے کانگریس امریکہ نے ایک بہت بڑا قرارداد پیش کر کے بھیجا ورکنگ گروپ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے یہ ان پریزنرز میں سے ہے جو آہ اللیگلی جس کو آریسٹ کیا گیا یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے ورکنگ میٹی کے جینوہ سے اس نے جو ہے بھیجا تو عمران خان کی ایک لیمیشن جو ہے انٹرنیشنلی اور گلوبلی ہے بھائی پاکستان کا عزاز ہے فخر کی بات ہے تمہیں تو خوش کہ مسلمینوں کے قائد نواشی کے لندن جانے کی اطلاعات آئیں علاج کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے دیکھو انساری یار میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا اور انقریب بھاگ جائے گا بلکہ اس کو بہت پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا جب آٹھ فروری کا نتیجہ آیا تو محصوف نے جناب ایک بقیدہ پریس کانفرنس کل کے جشن فتح کے اعلان کرنا تھا اس دن جب نتائج آئے اور محصوف کو پتہ چلا کہ خود بھی آر گئے ہیں اور ساری پارٹی آر گئی ہے سارا سیٹوں پہ ان کو جو ماجنلائز ہو چکے ہیں تو پھر شرم تھوڑی سی آگئی اور اس کو منصوب کر دیا لیکن یار ڈھٹائی کی دیکھو پھر بھی کہ بادشاہت کا پھر دماغ سے وہ فطور نہ نکلا کیونکہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی اور وارنٹ گرافتاری کے باوجود بھی ان کو ہمارا ایمبیسیڈر ہے یوکے کا ہیترو ائرپورٹ پر بجائے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالا جیل بھیجتا اس نے ریڈ کاپٹ دے کے پاکستان بھیجا اور پھر یہاں اسلام آباد کی ائرپورٹ پر ہماری جو ہے بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے اور پھر ایک ایک کر کے جس طرح سے ان کو بری کیا جاتا ہے یار کوئی کیا سمجھتے ہیں یہ پچیس کروڑ عوام کیڑا مکورڈ ہیں بھائی صاحب کو وزیر آزم بنا دیا سمدی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا دختر نیک اختر کو وزیر آلہ پنجاب بنا دیا اور تینوں میں سے حکومتیں لے کر اور کوئی اختیار نہیں ہے اختیار ہے وزیر خزانہ بھی کسی اور کا ہے وزیر داخلہ بھی کسی اور کا ہے یہاں ایڈمنسٹریشن کوئی اور چلا رہا ہے پنجاب میں بھی اور اب ان کو ہو گیا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں لوگ جوتیاں مارنے کے لیے اگلا الیکشن برداشت نہیں کریں گے اس لیے بھائی صاحب بھاگنے میں بہت کوشش کر رہے ہیں اگرچہ دو تین مرتبہ ان کو روکا گیا ہے اور اب اس مہینے میں تو یقیناً یہ بھائی صاحب چلے جائیں گے اور مستقلاً چلے جائیں گے یہ تصدالتی خوصہ جو کہ ایک طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات کو جو ایک فضاء بنتی نظر آ رہی ہے کہ بیک ٹور رابطے ہونے چاہیے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے نواز شریف واپس لندن چلے جائیں گے مجھے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ